اللہ هو اللہ هو اللہ علیمات میری پیاری سادھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس مبارک مجلس میں میرے تقریر کا عنوان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام انسانوں کے ساتھ حسن سلو رقے مصطفی وعینہ ابو عیسہ دوسرا عینہ رقے مصطفی وعینہ ابو عیسہ دوسرا عینہ نہ ہمارے بزم قیال میں نہ دکان اینہ ساز میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بی سادھ کہاں کائنات کے اقلاق وعادت پر بے شمال لوگوں نے عقیدوتوں کے پھول برسایا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کس کس پہلو کس کس انداز میں رحم و ترازی کی ہوگی عقیدو جہاں سرور کونائن حیات تیبہ کا ہر گوشہ ہر واقعہ دنیا انسانیت کے لئے مشقل راہے میری پیاری بہنوں کیا آپ چاندتے ہیں کہ ساری نبیوں میں لقب پانے والے کون ہماری نبی بے قصوں اور یتیموں کے سارے کون ہماری نبی گریبوں اور مہتجوں کا مسیح کون ہماری نبی خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کلانے والے کون ہماری نبی گالی اور پتر کھا کر بھی دعائیں دینے والے کون ہماری نبی ہر برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والے کون ہماری نبی بیمار اور ضعیف کی عادت کننے والے کون ہمارے نبی جاندے دشمن کو پروان اور من بکشنے والے کون ہمارے نبی حاضرین میں فیل درہا سوچئے درہا غور کیجئے چراغ نبوت کہاں سے ملے روشنی کہاں سے کہاں تک پہنچی یہ اقلاقی عادت کے پھولیں کہاں کھلے کہاں سے کہاں تک پھیلے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے قدار کا کرشمہ تھا یہ مبارک فیض تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو ترہا ترہا کے تکلیفیں دے گئے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں ان کی وچڑی ڈالی گئی کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو سماجی بائیکارٹ کیا گیا کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کاتے پچھا ہی گئے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوف تک نہیں کہا بلکہ ان کو معاف کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تبلی کے لئے تائیب گئے تھے وہاں کے شریر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا اتنا مارا کہ لہو لہاں بدن کے ساتھ ایک باغ میں پناہ لئے تو فرشتے تشریف لائے اے محمد اے محمد آپ حکم دیجئے تو اسی وضع اس بستی کے رہنے والوں کو تو پہاڑوں کی طرف پیس دوں میرے ماں باپ فیدہ و نبی رحمت پر اتنے مصیبتیں اٹھانے کے بعد بھی ان لوگوں کو اوف تک نہیں کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ اے تیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلو پتے مکہ کا واقعہ ہے سین حرم میں مکہ کے بڑے ہی بڑے سردار موجود تھے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لئے بے انتہائی کوشش کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مسلمانوں کے قاتل اسلام کے راہ میں رکا وٹیں داتے تھے جنہوں نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کے کر دیا تھا ان لوگوں نے دنیا گلتیاں کی اگر ان کو سزا بھی دیا جاتا تو وہ بھی کم تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا نہیں دی بلکہ ان کو معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈائے اے مکی کے سرداروں بتایا میں تمہارے ست کا عصر بڑتا ہوں کروں گا مکی کے سرداروں نے بتایا آپ تو نو جوانوں کے شریف بھائی وڑوں کے شریف بھتی جہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کچھ بھی انسان نہیں ہے تم سب کے سب آزاد ہو اس قادر عام اس قادر عام ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کی گھر میں جو پنا لے وہ مامو نے جو مزید حرام میں چلے جائے وہ مامو نے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ مامو نے ان لوگوں نے اتنیے گلتیاں کی اگر ان کو سزا بھی دیا جاتا تو کم تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا سوکی روٹی خجورتا ان کا تعا سوکی روٹی خجورتا ان کا تعا مار کھا کر بھی دعائیں دیتے تھے محمد کا ان کا نام صلی اللہ علیہ وسلم آمین سم آمین واقری دعوانا الحمدللہ رب العالمین